ایک اور بات جو شعب برات کے بارے میں مشہور ہے اور ہمارے ہاں اس کو تعبیر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اگلے سال میں تو اس کا پتہ کٹ جاتا ہے یہ ہم طور سے یہ جملہ مشہور ہے یہ بہت پتہ نہیں کتنوں کے پتے کٹیں گے مطلب یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی اگلے سال میں ان کو دنیا سے بلانا ہے اپنے پاس یہ بات جو ہے یہ بالکل بے اصل تو نہیں ہے لیکن بہت مضبوط بھی نہیں ہے ایک روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سال بر میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی کس کو کتنا رزق ملنا ہے اس سال میں تو وہ جو رزق کے اوپر جو فرشتہ مضاین ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس سال میں فلان کو اتنا رزق دینا ہے اور اسی طرح کس آدمی کو ابھی زندگی اس کی باقی ہے اور کس کی زندگی ختم ہونی ہے تو اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتے کو حوالے کر دیتے ہیں تو یہ ایک روایت ہے اگرچہ سنت کے اعتبار سے بہت زیادہ یہ مضبوط بھی نہیں ہے لیکن ایک روایت ہے تو بہرحال احتمال تو ہے کہ ایسا ہوتا ہو ضعیف روایت بھی جو ہوتی ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ غلطی ہو اس میں احتمال تو ہوتا ہے کہ شاید اگر چرابی کمزور ہے لیکن بات جو روایت کر رہا ہے وہ صحیح ہو احتمال تو ہے لہذا اس میں اگر بندہ اس رات میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج آپ میرے اگلے سال کے تمام رزق کا فیصلہ کرنے والے ہیں تو اے اللہ پرامت سے میرے رزق میں بوسط عطا فرما دیجئے حلال رزق مجھے بوسط کے ساتھ عطا فرما دیجئے تو اچھی کوئی حرج نہیں ہے اس لیے دعا کرنے میں اور اسی طرح یہ دعا کرنے میں کہ یا اللہ اگر آپ نے میری زندگی مقدر فرمائی ہے اس رات اس سال میں تو پھر میری زندگی کو جو باقی زندگی ہے اس کو آپ اپنے رزا کے مطابق ڈال دیں اور مجھے اپنی اس باقی مانا زندگی میں ایسے عمال کی توفیقہ تب فرما دیجئے جو آپ کو رازی کرنے والے ہوں تاکہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی مغفرت کا پروانہ لے کر رخصت ہوں یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حقیقت میں نے بتا دی کہ کوئی بہت پکی یا مضبوط روایت نہیں ہے ایک ہے روایت اور اس کی وجہ سے اس طرح کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کرنی چاہیے